اسلام علیکم جی میرا نام وقاس کلیک ہے اور میں سمارٹ صدر کو ریپریزنٹ کرتا ہوں آج ہمارے پاس 3 کلو وارٹ کا کراؤن مایکرو کا ریکارڈو موڈل کا انورٹر ہے ہم دیکھیں گے کہ اس انورٹر کی کیا کیا فیچرز ہیں اس کے باکس میں سے کیا نکلتا ہے اور یہ انورٹر ہمارے لئے کس طرح سے ہیلپفل ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک کارٹن تھوڑا سا قریب آئیں تو میں آپ کو یہ کارٹن دکھاؤں گا کارٹن کے اوپر ہمارے پاس دو سائٹس پر سٹکرز ہیں جس میں شارٹ سپیکس لکھے ہوئے 3 کلو وارٹ کا یہ انورٹر ہے اس انورٹر کو ہم ریکارڈو بھی کہتے ہیں اور وی ایم ٹو اس کا ڈیٹیل موڈل ہے میڈ بائی وارٹرانک پاور ہے کراؤن مایکرو اس کا لوکل وارنٹی پروائیڈر ہے پاور فیکٹر ون ہوتا ہے اس کا ہائی وولٹیج کے اوپر یہ ورک کرتا ہے اس کے اوپر 4000 وارٹ کی سولر سپورٹ ہوتی ہے تو آئیں ہم دیکھتے ہیں اس انورٹر کے اندر کیا ہے تو جب ہم اس کے باکس کو اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک پیکٹ ملتا ہے ہمیں اس پیکٹ کے اندر ملٹیبل چیزیں ہیں ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر سے کیا کیا نکلتا ہے سب سے پہلے تو ایک واش پاور کی سیڈی ہے واش پاور اس کا سافٹر ہے اس سافٹر کو کنیٹ کر کے آپ کمپیوٹر کے انہیں اسٹال کر کے کنیٹ کر کے انورٹر کی سیٹنگز بھی کر سکتے ہیں اور انورٹر کے اوپر موجود ڈیفرنٹ ریڈنگز ہے ان کی ڈیٹیلز بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے اس کا مینول اس مینول کے اوپر اس کی ڈیٹیل سپیسیفیکیشنز بھی موجود ہوتی ہیں اس انورٹر کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی موجود ہوتا ہے دو طرح کی اس کے اندر سے جو کیبلز ہیں نکلتی ہیں ایک سیمپل یو ایس بی ٹائپ ہوتی ہے جو پرنٹر کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتی ہے اس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ کمپیوٹر کے اوپر ایک سائیڈ اس کی انورٹر کے ساتھ لگ جائے گی دوسری سائیڈ آپ اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیٹ کر سکتے ہیں اور اگر کسی کے پاس تھوڑا پرانے موڈل کا لیپ ٹاپ ہے یا ڈیسٹوپ کمپیوٹر ہے تو اس کے اوپر یہ ولی کیبل استعمال ہوتی ہے اس کا استعمال اب بہت کم رہ چکا ہوا ہے زیادہ تر لیٹسٹ لیپ ٹاپ کے اندر یو ایس بی کی ہی آپشن ہوتی ہے تو ہمارے زیادہ استعمال میں یہ ولی کے ولی آئے گی اچھا تیسری چیز جو اس انورٹر میں سے نکلتی ہے وہ اس کا وارنٹی کارڈ ہے کسی بھی انورٹر کی اور کسی بھی پرورٹ کی پاکستان میں اس کی پرفارمنس یا اس کی آفٹر سیلز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر اس کے ساتھ لہور ہو گیا فیصلہ باد ہو گیا کراچی ہو گیا بلکہ میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ ملتان اور کوئٹا جیسے شہروں میں بھی اس کی سرویس اویلیبل ہے تو ایون اس کی راولپنڈی میں بھی اس کی سرویس اویلیبل ہے تو ملٹیپل جگہوں سے آپ اس کی وارنٹی کو کلیم کروا سکتے ہیں اٹھارہ مہینے کی وارنٹی کے ساتھ یہ انورٹر آتا ہے تو اگر آپ اس انورٹر کو خریدتے ہیں تو اٹھارہ مہینے تک آپ سیکیور ہیں سیف ہیں اچھا جی لیٹس سی کہ اس کے اندر سے اور ہمارے پاس سے کیا نکلتا ہے یہ آجاتا ہے بیوٹیفل ڈیزائن انورٹر ہے اس انورٹر کے اوپر یہ دونوں سولر پینلز کی انپوٹ ہیں اس کے ساتھ یہ دونوں بیٹریز کی انپوٹ ہے پھر ایک اس کے ساتھ ایک فیوز ہے بریکر بھی کہتے ہیں اس کو فیوز بھی کہتے ہیں ارتھ کے لیے ایک پورٹ اویلیبل ہے انپوٹ اور آوٹپورٹ کے لیے سیپریٹ پورٹ اویلیبل ہیں اور ارتھ کی بھی اوپشن اس کے اندر اویلیبل ہے گراؤنڈنگ کی اوپشن بھی اویلیبل ہے انورٹر کے اوپر انہوں نے بہت واضح جگہ پہ انہوں نے ایک سٹکر چسپاں کیا ہوا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ اس انورٹر کو کوئی بھی اناؤثرائز بندہ نہ کھولے مطلب اگر کوئی پرابلم آتا ہے یا اس انورٹر کی کوئی بھی آپ اس میں اندر کوئی ٹرابل شوٹ کروانا چاہتے ہیں تو بہتر ہے آپ کمپنی کے پاس لے کے جائیں کمپنی کے اوثرائز ریپریزنٹیٹیو سے اس کو اوپن کروائیں ادھر وائز آپ کی وارنٹی وائد ہو جائے گی ہم اس طرف آتے ہیں اس انورٹر کی ڈیٹیل سپیسیفکیشن کو ہم ڈسکس کریں گے اس انورٹر کے اوپر آپ تین ہزار وارٹ تک کا لوڈ ڈال سکتے ہیں پاور فیکٹر ون کا یہ انورٹر ہے تین ہزار وارٹ is equal to 3000 VA آپ اس انورٹر کے اوپر 4000 وارٹ کے سولر پینلز کو لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی 435 وارٹ کے پینلز ہیں تو آپ تقریباً اس کے اوپر کوئی 10 سے 12 پینلز بھی لگا سکتے ہیں تھوڑے سے اگر ایکسٹر پینلز بھی ہوں گے تو وہ بھی یہ سپورٹ کر جائے گا اگر 370 وارٹ ہے تو 370 وارٹ کے آپ اپروکسی میلی 10 سے 12 پینلز وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں بیسیکلی آپ نے اس کے وولٹیج رینج کو پورا کرنا ہے آپ کے پاس اگر 330 کے پینلز ہیں تو 330 کے آپ ایک پروکسی میلی اس کے اوپر 14 پینلز کو لگا سکتے ہیں اچھا اس طرح سے آپ 6-6 پینلز کی دو سٹرنگز کر کے لگا سکتے ہیں آپ 7-7 پینلز کی بھی دو سٹرنگز لگا سکتے ہیں یا even 5-5 پینلز کی بھی دو سٹرنگز بنا کے اس کے ساتھ کنیٹ کر سکتے ہیں آپ نے اس کی وولٹیج جو MPPT رینج ہے جو کہ تقریباً 120 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 450 تک جاتی ہے اس وولٹیج رینج کے اندر آپ نے رہنا ہے یہ دو انپورٹس آفیلیبل ہیں ایک کوم پورٹ ہے اور ایک USB پورٹ ہے USB کی ایک سائیڈ اس طرح سے اس انورٹر کے اندر لگ جاتی ہے اور دوسری سائیڈ کو آپ اپنے کسی بھی لیپ ٹاپ کے ساتھ یا even کسی بھی ڈیسٹاپ کمپیوٹر کے ساتھ آپ کنیٹ کر سکتے ہیں اس کو کنیٹ کر کے آپ اس کے اندر موجود اس کا جو ریال ٹائم ڈیٹا ہے جو سولر سے پرڈکشن آ رہی ہے بیٹری کے تمام پیرامیٹرز وابڈا کی طرف سے آنے والی وولٹیج رینج پلس جو پرڈکشن کا جو ریال ٹائم ڈیٹا ہے وہ سارا آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ کو اگر کچھ اپنے مطابق کوئی پرارٹی چینجز کرنی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی وابڈا سے فرس پرارٹی رکھیں اپنے لوڈ کو چلانے کے لیے اور اس کے اوپر موجود سکرین سے بھی کر سکتے ہیں اس سکرین کے اوپر چار بٹنز موجود ہیں ان چاروں بٹنز کو آپ کوئی بھی نارمل سا کوئی بندہ جو بھی تھوڑا بہت سولر کو جانتا ہے یا تھوڑا بہت الیکٹریکل نالج جانتا ہے اس کو اس سکرین کو استعمال کر سکتا ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ اس کے اوپر بیٹری پیرامیٹرز کو بھی شفٹ کر سکتے ہیں اپنے مطابق آپ چینج کر سکتے ہیں آپ بیٹری کا لور کٹ آف اس کی بلک چارجنگ اس کی فلوٹنگ چارجز یہ سارے سیٹنگز اس انورٹر کے اندر موجود ہیں اس کے علاوہ اس انورٹر کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سولر سے چارجنگ بائٹری کی چارجنگ صرف سولر سے کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ بیٹری کی چارجنگ صرف وابڈا سے کریں تو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سولر اور وابڈا دونوں سے چارجنگ کی جائے سکے تو بھی آپ یہ کر سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد ہے اس انورٹر کے اندر آپ کو جو بھی ایک عام انسان کو جو بیسک فیچرز چاہیے ہوتے ہیں وہ تمام فیچرز موجود ہیں اچھا جو سب سے ایمپورٹن فیچر کی طرف میں آوں گا وہ ہے گریٹ شیرنگ کا فیچر اگر سولر کی طرف سے پروڈکشن کم آ رہی ہے فارزمپل شام کا وقت ہے آپ نے چار ہزار وارٹ کے پینل لگائے ہوئے ہیں اور شام کو پانچ چھے وجہ کے وقت تقریباً چار سو یا پانچ سو وارٹس ہا رہے ہیں ان کے اوپر سے اور آپ کا لوڈ چل رہا ہے دو ہزار یا پچی سو وارٹ تک کا لوڈ چل رہا ہے تو جو باقی کا جو ڈیفیسٹ ہے دو ہزار وارٹ کا ڈیفیسٹ ہے وہ یہ وابڈا سے پورا کرے گا تو ریل ٹائم میں یہ شیرنگ کرتا ہے جو لوڈ کا برڈن ہے بیٹری کے اوپر نہیں آنے دے گا لوڈ کا برڈن یہ سولر پلس وارٹ کے ساتھ مکس کر کے چلائے گا تو ان دس وے آپ کی جو بیٹری کی لائف ہے وہ بہت لمبی ہو جاتی ہے اور پاکستان میں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری زیادہ تر ہمارے جو لیکویڈ بیٹریز ہیں یا نورمل ڈرائی بیٹریز بھی ہیں وہ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں تو اس کی پہلے ریزن یہ ہوتی تھی کہ پہلے ہمارے پاس یہ ریل ٹائم شیرنگ کے فیچرز نہیں آویلیبل ہوتے تھے تو ریکارڈو کراؤن مائکرو کے ریکارڈو وی ایم ٹو موڈل کے ساتھ آپ یہ تمام فیچرز کو آویل کر سکتے ہیں بیٹری کی لمبی لائف آپ کو ملے گی اس کے اندر آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کی سیٹنگز کو چینج کر سکتے ہیں اور تین کلو وٹ کا کس کوئی بھی لوڈ آپ چلا سکتے ہیں آپ ایک انورٹر ایک ڈیر ٹن کا انورٹر ایسی چلا سکتے ہیں ہم نے اپنے پاس ایک ٹن کا انورٹر ایسی چلایا ہویا اس کے اوپر پلس آپ اپنا کوئی پرنٹر لائپ ٹاپ یا کوئی اور اس طرح کا کوئی لوڈ چلا سکتے ہیں تین کلو وٹ کے اندر آپ اس کے اوپر تقریباً کوئی بیس پنکھے بھی چلا سکتے ہیں ہر گھر کا ہر جگہ کا اپنا اپنا ویریبل لوڈ ہوتا ہے لیکن اس لئے میں نے آپ کو مین مین ایکوپنٹ بتا دیئے ہیں جو اس کے اوپر چل سکتے ہیں مزید معلومات کے لئے اسکرین کے اوپر دیئے ہوئے ہماری اس نمبر کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے انورٹر پرچیز کرنا ہے تو وہ بھی ہماری ویب سائٹ کے اوپر جائیں یا ہم اسکرین پر دیئے نمبر کو فالو کریں تینکیو